نمازی عیدالعزہ کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگیوں کا سلسلہ جاری جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں اجتماعی قربانی کا احتمام دو دن میں تین سو بڑے جانور قربان کیے جائیں گے مسجد بتائیں گے آتیف پرویس بتائیے آتیف اسمطالب آجی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں منصورہ جو کہ جماعت اسلامی کا ہیڈ پورٹر ہے اور یہاں پر نمازی جو عیدالعزہ کی ادائیگی کر دی گئی ہے اور اس کے بعد تو اجتماعی قربانی جو ہے اس کا سنسلہ شروع کیا گیا ہے دو روز تک یہ اجتماعی قربانی کا سنسلہ جاری رہے گا کتنے جانور یہاں پر قربان کیے جائیں گے اس سارے اجتماعی قربانی جو دیکھ رہے ہیں ان کے سربراہ ہیں مذہر صدیقی ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا یہ دو روز تک سنسلہ جاری رہے گا کتنے جانور جو ہیں اس میں قربان کیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جماع اسلامی پاکستان کے مرکز منصورہ میں الحمدللہ قربانی کا وسیف ایمان پہ احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں دو دنوں میں تقریباً تین سو کے قریب گائے زبا کی جاتی ہیں بڑے جانور اور تقریباً سو ڈیر سو کے قریب بکرے زبا کیا جاتے ہیں اور یہ قریب کے جو لوگ ہیں عوام جو ان کی بہت بڑی خدمت ہے جو جماع اسلامی سر انجام دے رہی ہے بلا معاوضہ اور بلا کسی عجر کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عجر کے لیے کیا جاتا ہے ہمارے سیکھڑوں کارکون اس میں جو حصہ لیتے ہیں تو اس میں اردگیت کے لوگ بلکہ دور دراز سے لوگ اپنی گائے میں حصہ ڈالتے ہیں جو گوشت لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک وسیع پیمانے پر جو ہے گائے زبا کی جاتی ہیں پچاس سے ساٹھ ستہ رسی تک جس کا گوشت یہاں کے قریب کے جو غریب گربہ مساکین ہے ان میں تقسیم کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو جمعہ اسلامی سرنجام دے رہی ہے بلکل مزہ صدیقی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ اس اجتماعی قربانی کا سنسلہ جو ہے وہ دو روز جاری رہے گا اور دو روز میں تین سو کے قریب جو بڑے جانور جو ہے ان کو قربان کیا جائے گا اور اس کے ساتھ سو ڈیڑھ سو جو ہیں وہ بکرے چھوٹے جانور جو ہے ان کو بھی قربان کیا جائے گا اور یہ جو اردگرد کے لوگوں نے حصہ ڈال کر جو ہے اجتماعی قربانی کی اس کے ساتھ ساتھ جو عام جو مستعق لوگ ہیں ان کے لیے بھی الگ سے قربانی جائے گی اور ان کو گوش بھی تقسیم کیا جائے گا بہت شکریہ آتف فرویز آپ نے اپ ڈیٹ کیا